موسیقی ہم خدا کا شکر کریں اس وقت کے لیے جب وہ ہمیں اپنے قدموں میں لے کر آیا اور میں جب کلام کے بارے میں سوچ رہا تھا اور خدا سے کلام کو حاصل کر رہا تھا تو ایک خیال میرے ذہن میں آیا جسے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق بسر کریں ایک مسیحی ہوتے ہوئے اور ایک کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کلیسیا ہی طور پر کرتے ہیں جیسے ہم سنڈے کے دن چر جاتے ہیں ہمارے نام اکثر ہمارے ناموں سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہم کرسٹین ہیں اور کئی دفعہ ہم اس کے کچھ نشان جو کرسٹینٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے گلوں میں ہمارے ہاتھوں میں کئی دفعہ ہماری پوشاک پہ بھی ہوتے ہیں تو ایسے بہت سارے کام ہم دنیاوی طور پر کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں اس میں سے ایک چیز ہمارا یہاں آج کے دن اکٹھے ہونا ہے ہم پہ کوئی کلیسیا ہی کمپلزن نہیں ہے ہمیں یہاں آنے کے لیے سوائے خدا کے اور کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ہر ہفتے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں پھر کچھ آسانی ہمیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوسری جماعت بھی جڑتی ہے جو یہاں اس شہر میں فیزیکلی موجود نہیں ہے یا اگر وہ فیزیکلی موجود بھی ہے تو ان کے لیے فیزیکلی یہاں پریزنٹ ہونا شاید اتنا آسان نہیں ہے اور تیسرا میں اس میں سیمیل کے ایفٹ کو بھی ریکنائز کروں گا کہ پھر اسی ٹیکنالوجی کے یوز سے وہ ہمیں موقع خدا اس کے ذریعے دیتا ہے کہ ہم یہاں کی پرستش کو کلام کو گوائیوں کو جو ہے وہ ہم فیزبک کے تھروں اور یوٹیوب کے تھروں ہم اس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی سن سکتے ہیں لیکن ان سب آسانیوں کے ساتھ ہمیں کہیں بھی اس چیز کی امپورٹنس کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ خدا ہمارے دل و گردوں کو جانتا ہے ہماری روح کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کب ہم نے کس جذبے کے ساتھ کیا کام کیا ہے تو اگر ہم موجود ہوئے ہیں تو چاہے ہمیں جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی کلام کیا تھا شاید یہاں ہوتے ہوئے کوئی بہت زیادہ واضح جسمانی نشان شاید نہ ملے لیکن ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جب یہ ایفٹ خاص طور پر اس وقت اس کے قدموں میں آنے کا دنیا کی مصروفیہ چھوڑ کے اس کے قدموں میں آنے کا اور یہاں آنا صرف ایک فیصلہ نہیں ہے اس کا ایک کاؤسٹ ہے جو کرائے کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں اس کا ایک ایفٹ ہے اور اس کے لیے ہم ٹائم ہیں ہم یہی ٹائم کسی اور جگہ سپینڈ کر سکتے تھے اسی وقت ہم ہو سکتا ہے کچھ اور کام کر رہے تھے جتنے لوگوں نے آج ارادہ کیا آنے کا اور نہیں آئے انہیں شاید زندگی میں وہ کام انہوں نے اس کام کو اس یہاں خدا کے قدموں میں آنے سے زیادہ اہمیت دی یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آسکے تو اپنے آپ کو اس لیے مبارک حال سمجھیں کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو یہاں آنے کی کوئی کمپلجن نہیں تھی کسی نے آپ کو خدا کے روح کے علاوہ کسی نے آپ کو یہ تحریک نہیں دی کہ آپ کو یہاں آسکیں پھر خدا کی روح نے جو تحریک آپ کی روح میں ڈالی اور اس روح نے دونوں نے دونوں روحوں نے مل کر آپ کے جسم کو یہ ارادہ بخشا کہ آپ خدا کے حضوری میں آئے ہیں تو اس کے لیے ہم خدا کا شکر کریں ہم خدا کے کلام کو جو آج سیکھیں گے اس کو آپ سمجھیں کہ جو پچھتی دفعہ خدا نے ہم سے کلام کیا تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم خدا کے کلام کو سیکھا وہ بہت ایک سمپل میسیج تھا وہ میسیج یہ تھا کہ ہمیں خدا کے وقت کو اور خدا کے طریقے کار پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے we need to trust God's timing and we need to trust the process through which God decides to bless us جس وقت اور جس طریقے سے خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے ہمیں خدا پر اس وقت کا اور اس موقع کا ہمیں یقین رکھنا ہے اور اس کے لیے انتظار کرنا ہے اور اس کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے آج اسی آئیڈیا کو ہم تھوڑا سا اور expand کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ تو یہ تو ہم نے سمجھا کہ اس کے وقت کو کس طرح سے جو وقت اس نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے اس کو کس طرح سے اس پہ کس طرح ایمان رکھا جائے اور جو طریقے کار اس نے ہم ہمارے لیے اپنایا ہے یا ہمارے لیے سوچا ہے یا ہمارے لیے decide کیا ہے اس پہ ایمان رکھا جائے بٹ اس سے آگے next step کیا ہے اس حوالے سے ہم جو ہے وہ خدا کے کلام کو سیکھیں گے ہم صرف چند لمحے کیونکہ پونے نو ہونے والے ہیں دو منٹ کے لیے اپنے آپ کو دعا میں سروں کو جھکائیں گے اور یہ میں دعا اس لیے کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ خدا مجھے کلام سنانے کے لیے تیار کرے اور آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کرے میں لاسٹ ٹیم بھی یہ گواہی شیئر کر رہا تھا کہ جب یسو ہم جو خجوروں کا اتوار مناتے ہیں جب یسو یرشلم میں آ رہے تھے تو بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے انہوں نے خجوروں کی ٹینیاں ڈالیاں اٹھائیں اور کافی شور تھا اس راستے پہ تو فقی اور فریشی جو انہوں نے یسو کی ہر دفعہ مخالفت کی انہوں نے کہا انہوں نے یسو کے شاگردوں کو کہا کہ اس ساتھ سے کہے کہ انہیں چھپ کرائیں تو یہ سن ان کو کیا جواب دیا اگر یہ چھپ کریں گے تو یہ جو راستے میں پتھر ہیں یہ بول پڑیں گے تو خدا کی تعریف خدا کی حمد و ستائش اور خدا کا کلام تو وہ پتھروں کے ذریعے بھی سنا سکتا ہے تو یہاں پہ جو بھی خدا کا خادم کھڑا ہو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس میسج پہ کانسنٹریٹ کریں رادر دین کے کون آپ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں کلام آپ کے ساتھ خدا کا روح ہی کرے گا میں اس لیے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں مجھے خدا کے روح نے کلام سکھایا اور اس سے بہتر استاد اس دنیا اور اس کررہ عرض پہ نہیں ہے لیکن خدا کا کلام آپ تک مجھ ناچیز اور حکیر انسان کے درو پہنچتا ہے اس لیے میں آپ سے دو باتیں ہمیشہ کہتا ہوں ایک کہ اس کلام کے خیال کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور خدا سے درخواست کریں کیونکہ دیکھیں میری لینگویج بھی لیمیٹڈ ہے میری اپروچ بھی لیمیٹڈ ہے میری نالج بھی لیمیٹڈ ہے تو مجھ سے کلام کو سیکھنا یا مجھ سے کلام کو سمجھنا یا کسی بھی انسانی خادم سے کلام کو سمجھنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ خدا کا روح آپ کا خود کلام سکھائے اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کریں کہ خدا کے روح سے کلام کو سیکھیں اور روح کسی کا طرف دار نہیں جتنا کلام وہ مجھے سکھا سکتا ہے اتنا ہی کلام وہ آپ کو انڈویجولی بھی سکھائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ کلام کرے گا میں آپ کی حالت اور ضرورت کو نہیں جانتا اور میں یہاں کلام کرتا ہوں پوری جماعت کے لیے لیکن جب وہ آپ کے ساتھ کلام کرے گا تو وہ آپ کی این ضرورت کے مطابق آپ کے ساتھ کلام کرے گا تو جب میں یہ بات اکثر اور بیشتر یہاں سے کہتا ہوں تشکہ مطلب ہے کہ اس کلام کی برکت کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے ایک کام ہے جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خیال آپ یہاں سے لے کر جائیں اس خیال کو یہ بالکل وہی مثال ہے جو آپ کو انجیل میں ملے گی بیج بونے والے کی مثال آپ اس میں چار کٹیگریز ہیں کہاں وہ کلام گرتا ہے کس طرح کی زمین پر وہ بیج گرتا ہے اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی اونٹ کٹا رہے ہیں سڑک کے کنارے ہیں یا وہ زرخیز زمین ہے جس میں خدا کا کلام جب پڑتا ہے تو وہ تیز گناہ ساڑ گناہ اور سو گناہ پھل لے کے آتا ہے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کے کلام کے لئے دعا کریں اے رحیم خداون ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیرے اس موقع کے لئے جو تو نے ہمیں پھر بخشا کہ ہم تیرے قدموں میں آسکیں سب سے پہلے میں اپنی کمزوری کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں میں اس لائق نہیں کہ تیرے پاک کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں لیکن جب تُو نے اپنے حکیر خادم کو چونی لیا ہے جب تُو نے میرے وسیلے سے اپنے کلام کو اپنی جماعت تک پہنچانے کا مجھے موقع دیا ہے تو میری ساری انسانی اور جشمانی کمزوریوں کو دور کر میرے دل کا ذمہ لے میرے ذہن کا ذمہ لے کوئی ایسی بات نہ ہو جو تیرے روح کے علاوہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو خدا ان تیرے کلام کے علاوہ ہو بلکہ تیرے لوگوں کی این ضرورت کے مطابق یہ کلام ان تک پہنچے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس جماعت کے لئے تیرے سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح جب تیرا روح نازل ہوا اور تیرے شاگردوں نے غیر جبانوں میں دعا کی تو جتنے لوگ سامنے کھڑے تھے انہیں سب کو یہی لگتا تھا جیسے وہ انہی کی بولی بولتے ہیں میں بھی تجھ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو میں کلام پیش کروں جو تیرا خیال جو خیالات جو تیرے کلام کی باتیں ہم کریں وہ ہر ایک کے دل تک اور ہر ایک کے روح تک ایسے پہنچے جیسے وہ اسی کی ضرورت ہے ہمارے دلوں کو کھول ہمارے ذہنوں کو کھول ہمارے کانوں کو کھول اور ہمیں خداوں نے اپنے کلام کو ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے اندر جانے کی اپنے اندر روح اور جھڑ پکڑنے کی اور عمل پیدا کرنے کی توفیق دے مانکتو انتر پیارے بیٹھے ہیں ہمارے خداوں نے اس مسیح کا نام سے آمین جب یسو نے اپنے جی اٹھنے کے بعد کچھ دن اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارا اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہے جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے شاگرد آپ صرف ایک لمحے کو اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یسو کے شاگرد اور اس کے جو بارہ شاگرد ہیں وہ اس نے ہینڈ پکٹ کیے اس نے خود جا کے پترس کو کہا تو میرے پیچھے ہو لے اس طرح سے اس نے سب شاگردوں کو کہا کہ جو بارہ شاگرد تھے ان کو ہینڈ پک کیا پھر ان شاگردوں نے یسو کے ساتھ ساڑھے تین سال تک خدمت کی اور بڑے بڑے موجزے دیکھے آپ کے سامنے آپ خود صرف یہ سوچے کہ اگر آپ کے سامنے مردے زندہ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں یسو ہو ویسے تو اس کی اپنی پریزنس ہی کسی بڑے جلال سے کم نہیں لیکن اگر آپ نے اپنے سامنے مردے زندہ ہوتے دیکھے ہو اندھوں کو بینائی حاصل کرتے دیکھا ہو اگر آپ نے مفلوجوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہو اگر آپ نے دو روٹیوں اور پانچ دو مچھلیوں اور پانچ روٹیوں کو اتنی تعداد میں ملٹیپلائے ہوتے دیکھا ہو کہ وہ بارہ ٹوکرے بچے ہوں اور آپ اس پروسس سے گزرے ہوں اور ساڑھے تین سال آپ نے خدا یسو مسیح کے ساتھ خدمت کی ہو پھر تین شاگردوں نے اس کی صورت بدلتے ہوئے پہاڑ پہ دیکھی ہو تو جس وقت یہ سب ہو رہا ہو اور پھر آپ نے آ کے اس کی ایسی عبرتناک اور ایسی تکلیف دے موت سے اس کو گزرتے دیکھا ہو تو آپ کا state of mind کیسا ہوگا میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ تھوڑا سا اپنا دھیان رکھئے گا کیونکہ میں آپ کو گواہی کے طور پر بتاؤں میں نے جو آپ جس کی تیاری کی تھی وہ میں نے ابھی تک کاغذ کھولا نہیں ہے لیکن جس طرح سے خدا نے مجھے کلام دے رہا ہے میں آپ کو اس تک اسی طرح پہنچا رہا ہوں اور میں نہیں جانتا یہ کس کی ضرورت ہے لیکن ابھی تک ہم نے حوالہ نہیں پڑھا ہم نے formally asper this page start نہیں کیا ہے لیکن جس طرح سے خدا کا روم مجھے گائیڈ کر رہا ہے میں آپ کے ساتھ کلام کو شیئر کر رہا ہوں ساڑھے تین سال انہوں نے یہ سب ہوتے دیکھا پھر ایک وقت آیا جب گسمنی کے باغ میں یسو کو رومی فوجی ان سے جدا کر کے لے گا آج بھی آپ کو if you can relate تو آپ کو آج کی دنیا میں بھی یہ بہت سارے ایسی مثالیں ملیں گی اب اس ایک شاگرد جو پانی پہ چلا ہے ایک شاگرد جس نے اپنے ہاتھ سے دو مچھلیاں اور پانچ روٹیاں دی ہیں اور اپنے ہاتھ سے بارہ ٹوکرے اٹھائے ہیں ایسے شاگرد جو ایک چار دن پرانی قبر کے باہر کھڑے ہیں اور انہوں نے وہاں سے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا ہے اور جنہوں نے اس کو پہاڑ پہ اس کی صورت بدلتے اور پرانے نبیوں کو آ کے اس کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا ہے ان کا ایمان کا لیول کیا ہوگا اور اس کو جب انہوں نے خود بھی یسو نے ان کو بھیجا اور انہوں نے خود بھی یہ موزجے کیے اور واپس آئے اب ایک دم کیا ہوا ہے کہ ان کا جو آقا ہے اس وقت تو ایسی حالت میں ہے کہ وہ دو ڈاکوں کے بیچ میں سلیپ پر لٹکا ہوا ہے تو وہ کہاں سے کس حالت میں ہے اس طرح سے ہیں کہ پترز بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں جانتا تین دفعہ اس نے اس کا انکار کیا صرف سوچیں کہ کہاں سے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں لیکن پھر پھر ان کی امید بندھی پھر یسو مردوں میں سے جی اٹھا پترز بھاگتے ہوئے قبر کی طرف گیا پھر یسو ان کے درمیان حاضر ہوا اب آپ سوچیں وہاں تھے زمین بوس ہوئے پھر یسو کے پاس یسو کو اپنے درمیان پا کے ایک سرٹن لیول پہ ہے لیکن اب وہ ان کا مالک ان سے جدہ ہونے والا ہے تو وہ پھر پریشان ہے آپ کیسے منج کریں گے اب کیا ہوگا لیکن وہاں ان سے وعدہ یہ کرتا ہے کہ میں تمہیں ایک مددگار دوں گا کوئی ایسی بات اس میں میں نے نہیں کی جو بہت مشکل ہے بہت سمپل سمپل میں آپ کو ایک سٹوری لائن کے تحت یہ بات بتا رہا ہوں اور پھر کیا ہوتا ہے عمال میں کہ وہ رون کو مل جاتا ہے اور پھر جو اس کے شاگردوں کی باقی زندگی ہے یسو کے پشاک کے کنارے کو چھو کر ایک عورت شفا پاتی ہے لیکن اگر آپ عمال میں پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے شاگردوں سے رمال اور پٹ کے ان کے جسم سے چھوا کر لے جاتے تھے اور بیماروں پہ ڈالتے تھے اور وہ آپ صرف یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں ان کو سوچیں اس کی شاگردوں کے جس فیزز سے وہ گزر رہے ہیں کس روحانی حالت سے وہ گزر رہے ہیں کہ اس کی لیے تو اس عورت کو بھیڑ میں سے آ کر اس کی پشاک کو چھونا ہے اور تب شفا پانی ہے یہاں تو اس کے شاگردوں کے جسم سے کپڑے چھوا کر لے کے جائے جا رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے تو اس کا تو صرف کلام پورا ہو رہا ہے اس نے کیا کہا اس نے پیچھے مڑ کے پوچھا کس سے مجھے چھوا اس پہ جب خدا توفیق دے گا اور جب جماعت کی ضرورت ہوگی اس پہ خدا نے مجھے بہت خوبصورت کلام سکھایا اور میں نے بہت برکت پائی اور میں جتنا اس کے کلام سکھے برکت پاتا ہوں اتنی ہی مجھے اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ جس خوبصورتی سے روح مجھے کلام سکھاتا ہے اگر میں اس خوبصورتی کے ساتھ آپ تک میری کوشت خدا سے یہی دعا کرتا ہوں آپ تک پہنچاؤں لیکن میری limitation ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس بے وقوف ناچیز خادم کی آواز مت سنیں خود جائیں کلام آپ تک پہنچا ہے روح سے خود سیکھیں وہ علویت کی ساری معموری اس میں مجسم ہے پھر بھی وہ مڑ کے پوچھتا ہے مجھے کس نے چھوا ہے کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے اور یہاں کیا ہے وہ کہتے تھے کہ جب جس جگہ سے خدا کے شاگردوں نے گزرنا ہوتا تھا اس کے left and right لوگ اپنے بیماروں کو رکھ جاتے تھے اور ان کا جب سایہ ان پہ پڑھتا تھا تو میں what else can I say یہاں چرچ کا main pastor کبھی نیچے والے کو میں I don't want to get into that negatives اس نے خود کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے اور صرف کہا نہیں انہوں نے وہ کام سب کس سے اس مددگار کی مدد سے جو ان کو حاصل ہو بڑے ایک اب یہ سارا سلسلہ اس کے بعد ہے اور ہم صرف ایک چھوٹی سی چھوٹا سے پیسج بائبل میں سے پڑھیں گے اور آپ نے یہ پیسج یقینا کئی دفعہ پہلے بھی سنا ہوگا لیکن جب خدا آپ کو کلام کو پیسج سکھانے بیٹھے تو خود آپ کو تاجب ہوتا ہے کہ یہ آیتیں میں نے کتنی دفعہ پڑھیں ہیں اور ان میں اتنا گہرا کلام ان میں اتنے مختلف طریقے سے خدا کے کلام کوئی گہرائیاں ہیں سچائیاں ہیں اتنے راز ہیں میں نے جب اس کلام کو اس پیسج کو آج سیکھا تو آئی ریالائز کہ جو ہم دنیا کو پروف کرتے رہتے ہیں نا کہ ہم خدا باپ بیٹا اور رول قدس ایک ہیں وہ ساملٹینیس لی اگزس کرتے ہیں وہ تین ہے پھر بھی ایک ہے اس کو ہم رول قدس یسو کے جانے کے بعد وہاں پہ ہم اس کو اتنی اب ہم کہتے ہیں کہ مددگار ہے اس نے کہا میں ماہر کاریگر کی طرح دنیا کے بناتے وقت بھی وہاں موجود تھا کلام خدا تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا ہم جو پیسج پڑھیں گے کیونکہ اتنا بھی وقت نہیں ہے تو میں کلام کو اگر سمیٹ کے آپ کو جو خیال خدا نے مجھے دیا آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کلام کو خود میں آپ سے خدا کا خادم ہوتے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے خود اس پہ دھیان نہیں دیا اور اپنے لیے پرسنل کلام کو نہیں لیا تو اس کی شاید وہ برکت آپ کو نہ ملے تو اگر آپ خدا سے ایک پرسنل برکت چاہتے ہیں تو اس کلام پہ غور ضرور کیجئے گا ہم کلام کا جو حصہ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے لوکہ اس کا دوسرا باپ اور اس کی 22 آیت سے ہم پڑھیں گے اور یہ وہ موقع ہے جب یہودی شریعت کی طہارت کے مطابق یا اصول کے مطابق جب 40 دن گزر گئے تو یسو کو اس کے ماں اور باپ حیکل میں لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اور آپ اس کی امپورٹنس کو سمجھئے گا لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کی 22 آیت سے میں پڑھوں گا پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یرشلم میں لائے تاکہ خدا کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خدا کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پیلوٹھا خدا کے لئے مقدس ٹھہرے گا اور خدا کی شریعت کس کول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے لاؤ اور دیکھو یرشلم میں یہاں سے غور کیجئے گا اور دیکھو یرشلم میں شماؤ نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز تھا اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا میں دوبارہ یہ آیت ریپیٹ کرتا ہوں اور دیکھو یرشلم میں شماؤ نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا لیکن کیا وہ یہ سب اپنی قوت سے تھا کیا وہ یہ سب اپنی طاقت سے تھا نہیں آپ آیت کو مکمل پڑھیں راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور رول قدس اس پر تھا یہ ہے وہ راز کی بات کس طرح سے وہ خدا ترس تھا کس وجہ سے وہ راست باز تھا اور اور کس وجہ سے تسلی کا منتظر تھا کیونکہ خدا کا روح اس پر تھا ہم آگے اس پر بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ اور اس کو رول قدس سے آگائی ہوئی تھی اور اس کو رول قدس سے آگائی ہوئی تھی کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا اس کو آگائی کہاں سے ہوئی تھی خدا کے روح سے اور وہ تیسری بات اور وہ روح کی ہدایت سے حیکل میں آیا خدا کا روح پہ تھا اس کو خدا کے روح کی طرف سے آگائی ہوئی تھی اور وہ خدا خدا روح کی ہدایت سے حیکل میں آیا تھا اور جس وقت ماں باپ نے اس لڑکے کو یسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور موافق روح کی اور لگا اس دوسرا باپ ہے یسو کی عمر اس وقت کتنے دن ہے یسو کی عمر اس وقت کتنے دن ہے چالیس دن ہے چالیس دن کے بعد سات دن تک پاک کیا جائے پھر تیتیس دن رکا جائے آپ کو اگر یہ ڈیٹیل پڑھنی ہے تو یہ احبار پانچویں باب پہلی سے لے کے آٹھویں آیت تک ہے آپ کو یہ ڈیٹیل مل جائے گی یسو کی عمر قریب چالیس دن ہے اور یہاں ایک شخص ہے جس کے اوپر روح کا مسا ہے جو روح سے آگھائی حاصل کر رہا ہے اور جو روح کی ہدایت میں چل رہا ہے تو رول قدس موجود ہے اس دنیا میں ہے لیکن جب یسو نے اس کا وعدہ کر دیا تو پھر گھر جا کے افسیوں پہلا باب اور اس کی تیرہ آیات پڑھے گا اور تیرہویں آیت پر خاص طور پر دھیان دیجئے گا میں تیرہویں آیت پڑھ دیتا ہوں افسیوں اس کا پہلا باب اس کی تیرہویں آیت ہے اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک مودہ روح کی مہر لگ گئی جب اس نے وعدہ کیا تو پھر پاک روح کی مہر ہم پہ لگ گئی لیکن ہم جس بات پر دھیان دے رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس پر خدا کا روح ہے جو اس کے روح سے آگاہی حاصل کرتا ہے اور جو اس کی ہدایت سے چلتا ہے جس وقت یسو اپنے ماں باپ کے ساتھ حیکل میں آیا تو سوائے شماؤن کے اس حیکل میں کافی لوگ کٹھے ہوں گے صرف یہی تو وہ بچہ نہیں ہوگا جو چالیس زن کا ہوا ہوگا اور بھی بچے ہیں جو چالیس زن کے ہوں گے اور بھی لوگ ہیں جو اپنی سوکتنی قربانیاں اپنی خطا کی قربانیاں گزرانے حیکل میں آئے ہوں گے لیکن آپ صرف سوچیں کہ ایک ایسا شخص جس کی پیدائش کی گواہی ستارے دے رہے ہیں جس کی پیدائش کی گواہی فرشتے دے رہے ہیں جس نے دنیا کا رخ بدلنا ہے وہ حیکل میں آیا ہے اور پہلی دفعہ اپنے باپ کے گھر میں آیا ہے کتنا بڑا ایونٹ ہے لیکن ان سب میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے جن پر خدا کا روح نہیں ہے صرف یہ امپورٹنٹ کس کے لیے ہے جس پر خدا کا روح ہے تو میں نے جس بات سے آج کلام سٹارٹ کیا تھا کہ آپ اگر یہاں موجود ہیں آپ چاہے خدا کی محبت میں یہاں آئے ہوں چاہے اس ایمان پر جو اس مسیحی ہوتے وے خدا پر رکھتے وے اس پر آئے ہوں یا صرف اس امید سے آئے ہوں کہ خدا آپ کے لیے کچھ بہتری کرے گا ایمان امید محبت تینوں کیٹگریز میں سے جس میں بھی آپ فال کرتے ہوں اگر آپ یہاں آئے ہیں تو خدا کے روح کی تحریک سے آئے ہیں لیکن جو کلام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ خدا کی روح تحریک میں تو ہیں لیکن کیا خدا کا روح آپ پہ ہے کیا وہ آپ کو آگہ کرتا ہے اور کیا وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے میں اگر یہاں سے بھی شروع کروں تو میں خدا کے کس کلام کو آپ کے ساتھ دو گھنٹے اور بیان کر سکتا ہوں اور آپ کو یہ ایکسپلین کر سکتا ہوں اور آپ جب خدا کے کلام سے سیکھیں گے اور آپ کے وقت ہوگا تو وہ آپ کو دنوں تک یہ کلام سکھائے گا کیونکہ مجھے بھی اس نے دنوں تک یہ کلام سکھایا اگاہی ہدایت اس کا اپنے اوپر ہونا لیکن ہمارے پاس یہاں time limited ہے میں نے لیے کلام کو مانگیں یہ سیکھیں کہ کس طرح اس کا روح آپ پر ہوگا پھر وہ کس طرح سے آپ کو اگاہی دے گا آج جو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ لینے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ اس کے روح کی اگاہی آپ تک نہیں ہے آج آپ کوئی بھی decision لیتے کھائے گا آپ کو decide کر بتائے گا آپ کو اس بارے میں ادراک بخشے گا کہ تمہیں کیا فیصلہ لینا ہے وہ آپ کو اس بات کے بارے میں آگاہ کرے گا کہ یہ انسان تیرے لیے اچھا نہیں یہ رشتہ دار تیرے برائی چاہتا ہے یہ شخص دفتر میں تیرے برائی چاہتا ہے لیکن یہ شخص ہے جو تیرے لیے دل سے اچھا چاہتا ہے یہ شخص ہے جو تیرے لیے دعا کرتا ہے اس کی آگاہی آپ تک پہنچے گی کہ تجھے اس چیز کے لیے دعا کرنی ہے تیرے بیٹے کے لیے یہ پریشانی آگے آنے والی لیے یہ آگاہی آپ کو کہاں سے ملے گی یہ آگاہی آپ کو خدا کے روح سے ملے گی اور پھر وہ اس روح سے آگاہ کر کے پھر وہ آپ کو ہدایت دے گا کہ اس کے روح میں چلنا کیسے ہے اور اس مشکل پریشانی سے کیسے بچنا ہے یا اس کی برکت کو کیسے حاصل کر کے اس میں بڑھنا کیسے ہے میں خدا سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا یہ کلام جس خوبصورتی سے اس نے مجھے سکھایا ہے آپ کو بھی سکھا ہے آپ کی ضرورت کے مطابق سکھا ہے اور آپ کو یہ توفیق بخش کہ آپ خدا کے روح کو اپنے اوپر آنے دیں اس کی پریزنس کو ایک اس کی وہ پریزنس ہے جو دنیا میں ہر جگہ ہے ایک اس کی وہ پریزنس ہے جو اس کے لوگوں پر ہے جو اس کی دلہن پر ہے کیونکہ اس کی پریزنس کے بعد ہی آپ جیل میں بھی ہو تو حمد کے گیت گاتے ہیں اس کی پریزنس آپ کے اوپر ہے اے خداون تیرا شکر ہو اس کی آگاہی جب آپ کو ملتی ہے تب ہی آپ صحیح فیصلہ لے پاتے ہیں اس سے ہدایت آپ کو جب پریزنس ملتی ہے تب ہی آپ اپنے لیے وہ چوز کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہے خدا ہمد آپ سب کو برکت دے آمین